بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آدھا اردو کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کی اردو، پنجابی، عربی اور فارسی دانی تو کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن وہ انگریزی میں کتنی مہارت رکھتے تھے اور اس حوالے سے ان کے انگریزی کے انگریز استاد ان کے کتنے مددہ تھے آج کی بیٹھک میں ہم آپ کو اس حوالے سے ان کے دوست کا بیان کردہ ایک واقعہ سناتے ہیں تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کی جائے فیض صاحب کے کالج کے زمانے کے دوست شیر محمد حمید فیض صاحب کے مجموعہ کلام شام شہر یارہ کے پیش لفظ میں کالج کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں لکھتے ہیں وہ زمانہ گمنٹ کالج کا سنہری دور تھا بڑے بڑے نامور اساتذہ مختلف شعبوں کے سربراہ تھے پروفیسر لینگ ہاؤن انگریزی کے صدر شعبہ تھے تھرڈیئر کے امتحان میں انہوں نے ہمارے انگریزی کے پرچے دیکھے پرچے واپس ملے تو فیض کے پرچے پر ایک سو پینسٹھ نمبر درج تھے کسی طالب علم نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ فیض کو ایک سو پچاس میں سے ایک سو پینسٹھ نمبر کیسے مل گئے پروفیسر مصوف نے جواب دیا بیکز آئی کود ناٹ گیو مور فیض صاحب کی انگریزی دانی کے متعلق ایک نامور انگریز استاد کے یہ الفاظ ہمیشہ سند رہیں گے